اس ویڈیو میں میں آپ کو ہوتا ہوں ہے all our friends کیا ہو جائے پوکو کی مال فون میں ٹچ فیڈبیک سیٹنگ کو آپ کیسے آن اور آف کر سکتے ہیں اس کا کیا یوج ہے تو یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو سروں سے لاشٹر تک دیکھئے گا اور اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے نوٹیفکیسن بیل کو دبا کر all کے اپسن پر جرور کلک کرئے گا چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ جایں گے کوکو مال فون کے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جاننے کے بعد یہاں پر آپ کو نیچ آنا ہوگا تو نیچ آنے پر آپ کو ایک اپسن ملے گا Essential Settings کا اس پر کلک کریں گے اور اس میں دیکھیں نیچ آئیں گے تو آپ کو یہ Accessibility کا اپسن ملے گا اس پر کلک کریں گے اور اس میں جو آب pathogens آئیں گے تو آپ کو یہاں어지 جیسی کل کا اپسن ملے گا اس پر کلک کریں گے اور اس میں جب آپ نیچ آئیں گے تو آپ کو یہاں ایک option مل جائے گا vibrate and haptics strength کا آپ اس پر کلک کریں گے تو اس میں آپ کو یہاں touch feedback کا option مل جائے گا اس پر کلک کریں گے آپ دیکھیں اگر آپ کے phone میں یہ off ہے تو آپ یہاں on پر دیجئے کلک کر تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنے mobile phone کے button کو touch کریں گے تو وہاں پر آپ کا phone ہلکا سا vibrate ہوگا آپ کسی بھی button کو touch کریں گے تو یا دوستو اگر آپ جو ہے dialer میں جائیں گے کسی بھی word کو dial کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی آپ کا mobile vibrate ہوگا جب جب آپ dial کریں گے یا دوستو اگر آپ keyboard سے کوئی message وغیرہ type کرنے کے لیے بھی اگر آپ کچھ بھی type کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کا mobile phone vibrate ہوگا جب جب آپ type کریں گے تو مطلب جہاں پر بھی آپ کلک کریں گے تو آپ کے phone میں vibrate ہوگا تو اس طرح کے ساتھ آپ اسے on کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کئی بھی touch کریں گے تو ہمارا phone vibrate نہ ہو تو آپ یہاں سے off کو select کر دیجئے تو اس کے بعد phone vibrate نہیں ہوگا تو اس طرح کے ساتھ آپ جو ہے Poco کی مال phone میں touch feedback setting کو آپ on off کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہے like کر کے چینل کو subscribe ضرور کریے گا